ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ ہیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہائیدرباد میں کیمیکل دھماکہ ایک ہلاک دھماکے کی شدت سے محلوک کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے شہر ہائیدرباد میں کیمیکل دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا یہ حادثہ افزلگنج علاقے میں اتوار کے صبح پیش آیا پولیس کے مطابق 32 سالہ بھرت ساکن مہاراج گنج کامپلیکس کا کاروبار کرتا تھا وہ مکان کے ڈرین میں بعض لیکوٹس کو طلب کر رہا تھا جو ایکسپیڈ ہو گئے تھے ڈرین کے بھر جانے پر وہ آہنیس علاقے ذریعے اس کے نکاسی کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک زور کا دھماکہ ہوا دھماکے کی شدت کی وجہ سے وہ ہوا میں اڑ کر نیچے گر گیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس حادثے میں اس کا ایک اور رشتہ دار زخمی ہو گیا دھماکے کے ساتھی علاقے میں سنسنی پھل گئی ہیدراباد میں نامور فیشن ڈیزانر کی مشتبہ موت شہر ہیدراباد میں ایک نامور خاتون فیشن ڈیزانر کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی شبا کیا جاتا ہے کہ پردیشوانے خودکوشی کر لی ہوگی وہ بنجارہ ہلز ایمیلے کالونی میں مخیم تھی ان کی ناش ان کے مکان کے باتروم سے دستیاب ہوئی خریب میں کاربن مونو اکسائٹ کا شیشہ دستیاب ہوا شبا کیا جاتا ہے کہ فیشن ڈیزانر نے باتروم میں کاربن مونو اکسائٹ کا دھماکہ کر کے خودکوشی کر لی ہوگی ناش کو پوسپارٹم کے لیے اسمانے ہسپیٹل کے مردخانے میں محفوظ کروایا دیا گیا پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے آٹی سی کی سیٹی بسیں نگد لیندین سے ہوں گی پارک تلنگان آٹی سی کے عدداروں نے آٹی سی گریٹر زون کے حدود میں چلائی جانے والی سیٹی بسوں کو نگد لیندین سے پارک بنانے کا فیصلہ کیا ہے انخریب سیٹی بسوں میں ڈیبیٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، گوگل پی، فون پی کے ذریعے ٹکٹوں کی جرائی کا عمل شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے پہلے تجربے کے طور پر گریٹر زون کے حدود میں ائرپورٹ جانے والی پشپک بسوں میں نگد لیندین سے پارک ٹکٹ جاری کرنے کے عمل کا آغاز کیا ہے جس پر حاصل ہونے والے عوامی ردعمل کو دیکھتے ہوئے سیٹی کے دوسرے بسوں میں اس نظام کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹی آر ایس بہت جلد بی آر ایس میں تبدیل ہونے والی ہے کیا تلنگانہ راچھے سمیتی یعنی ٹی آر ایس جلد ہی بھارت راستے سمیتی یعنی بی آر ایس بننے والی ہے کیا اس مہینے کے انیس تاریخ تک ٹی آر ایس ورکنگ گروپ کی میٹنگ میں سی ایم کے سی ایر اس بارے میں حتی فصلے کا اعلان کریں گے کیا چیف منسر اور صدر ٹی آر ایس چدر شکھر آو مکمل طور پر حومی سیاست پر توجہ مرکوز کریں گے جمعہ کو پرگدی بھولنے وزارہ آرکان پارلیمنٹ اور خائدین کے ساتھ چیف منسر کی چھگڑے طویل میٹنگ کی تفصیلات بھی یہی اشارہ دے رہی ہے شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف پچیس کروڑ مسلمانوں نے احتجاج کروایا کیٹی آر نے کہا ریاستی وزیر کیٹی آر نے کہا کہ شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف ملک کے پچیس کروڑ مسلمانوں نے جمعہ کی نماز کے بعد اپنا احتجاج درج کرواتے ہوئے غم اور غصہ اور برہمی کا اظہار کیا بی جے پی سیاسی مفاد پرستی کے لئے ملک کے امن بھائی چارگی کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ہندوستان ساری دنیا میں شرم سار ہو رہا ہے آج بھی ملک میں ایسے کئی گاؤں ہیں جہاں برخی اور پانی کی سہولت نہیں ہیں اس پر غور کرنے کی بجائے بی جے پی مذہب اور ذات پات کی سیاست کرتے ہوئے نفرت کا ماحول پیدا کر رہی ہے جس سے ملک ہر طرف جل اٹھا ہے اور جب جکتیال بلدیہ کی کمیشنر سواروپا رانی رو پڑی تلنگانہ کے جکتیال بلدیہ کی منصفل کمیشنر سواروپا رانی نے بلدیہ کی صفائی ورکرز کی محنت کو دیکھ کر رو پڑی بتایا جاتا ہے کہ جکتیال بلدیہ کی بیس فی وارڈ میں ہفتے کی روز نیالے میں جمع ہونے والے پلاسٹیک کے کچھرے کو صاف کرنے کے کاموں کی کمیشنر نے خود راست نگرانی کی صفائی کے اس دوران ایک ورکر خائی میں گر گیا اور اسے ساتھی ورکرز نے بچا لیا جس پر منصفل کمیشنر سواروپا رانی صفائی ورکرز کی محنت اور کام سے بہت متاثر ہوئی اور ان کی آنکھوں سے اچانک آسو نکل پڑے اس موقع پر کمیشنر نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور انجیوز کی جانب سے پلاسٹیک پر پابندی کے لیے محب چلانے کے باوجود عوام میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ شہریوں میں پلاسٹیک کے مزیر اصلات کے بارے میں شہر بیداری چلانے کے بعد بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے عادل آباد میں سوشل میڈیا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانبیں گستاخی مسلمانوں کا پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج مقدمہ درج تلنگانے کے عادل آباد شہر میں ایک غیر مسلم نوجوان نے سوشل میڈیا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانبیں گستاخی کی اس گستاخ نے اپنے سیل فون اسٹیٹس پر گستاخانہ کالیمات پوسٹ کرتے ہوئے دلازاری کی جس پر مسلمانوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن پر جمع ہو کر گستاخ رسول کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا اس دوران عوام اور پولیس کے درمیان ہلکی سی کشیدگی دیکھی گئی زل ایس پی نے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ کر حالات کو خبو میں کرنے کی کوشش کی مشتہل عوام کو منتشر کرنے پولیس کی جانب سے لاتھی چارٹ بھی کیا گیا تاہم مسلم سیاسی خائدین نے پولیس پر دبا ہوئے ناتے ہوئے خاتی کے خلاف کیس درج کرنے کے لئے مطالبہ کیا اس پی نے حالات کو دیکھتے ہوئے کیس درج کیا عادل آباد میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے شہر پسند ڈونگرے پنٹو کو چودہ دن تک عدالتی تحویل میں دے دیا گیا تلنگانے کا عادل آباد شہر میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے شہر پسند ڈونگرے پنٹو کو عادل آباد پولیس نے آج دو پہر مجسٹرٹ کے سامنے پیش کیا جس پر مجسٹرٹ نے اسے چودہ دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا ہے زلے ایس پی عادل آباد عدیٰ کمار رڈی نے یہ بات بتائی انہوں نے شہر کے عوام سے پیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور سوشل میڈیا پر کسی مذہب کے خلاف توہین آمیس تبصیرہ نہ کریں ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی عادل آباد میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے شہر پسند کی تائید میں بی جے پی ہو گئی ہے سرگرم دلیت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا کیا مطالبہ تلنگانے کے عادل آباد شہر میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر واتس اپ اسٹیڈس رکھنے والے شہر پسند نو جوان کی رہائی کے لیے مخامی بی جے پی کے خائدین سرگرم ہو گئے ہیں اس سلسلے میں عادل آباد بی جے پی کے زلے صدر پائل شنکر اور سابق زلے پریشت چیر پرسند سوہاسنی رڈی نے چند مخامی بی جے پی لیڈروں کے ساتھ مل کر شہر پسند کے گھر پہنچ کر اس کے والدین سے ملاقات کی اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا بعد ازاں انہوں نے شہر پسند نو جوان کے والدین کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس کی رہائی کی درخواست کی چند منٹ کی دری پر امتحان لکھنے نہیں دیا گیا تیلنگانہ میں ٹیٹ اگزام کا ایک کامیاب اختدام تیلنگانہ میں آج ٹیچرز کا اہلیتی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ ریاست بھر کے 2683 امتحانی مراکس پر منقض ہوا جس میں تقریباً چھیلہ کمیدواروں نے شرکت کی پیپر ون کے لیے 1480 اور پیپر 2 کے لیے 1203 امتحانی مراکس خائم کیے گئے تھے پہلا پیپر سالہ نو بجے سے دو پہر بارہ بجے تک اور دو پہر ڈھائی بجے سے شام پانچ بجے تک دوسرا پیپر ہوا اس مرتبہ ٹیٹ اگزام کی اہلیت کے سلسلے میں باس تبدیلیاں کی گئی ہیں کئی مقامات پر چند منٹ تاخیر سے پہنچنے والے امیدواروں کو امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اسی طرح کے ایک واقعہ میں سنگارڈیز لے کے ہیدر شاپ پیٹ کے سنڈر میں دپتی نامی لڑکی کو چند منٹ دیر سے آنے پر امتحان لکھنے نہیں دیا گیا جس پر وہ مایوس ہو کر چلی گئی تیلنگانہ میں کل سے ہی کھلیں گے اسکولز ریاستی وزیر تعلیم سبی تائیندر ارڈی نے واضح کر دیا ہے کہ گرمائی تاتلات کے اختتام کے بعد کل سے ریاست کے تمام اسکولز کی کشادگی عمل میں آئے گی انہوں نے کہا کہ تاتلات میں توسی نہیں کی جائے گی واضح ہے کہ کورونا کے قیسس مضافے کے پیش نظر بعض گوشوں سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید اسکولز کی کشادگی کی تاریخ میں توسی کر دی جائے گی تاہم سبی تائیندر ارڈی نے واضح کر دیا ہے کہ اسکولز پہلے سے تیشدہ پروگرام کے مطابق کل سے ہی کھلیں گے ٹی شیٹ پر خورانی آیات حیدرباد میں دل آزار حرکت پر مقدمہ ہوا درج سٹاک کر لیا گیا ہے ضبط شہر حیدرباد کے ایک دکان میں خورانی آیات اور کلیمہ طیبہ پرنٹ کی ہوئی ٹی شیٹ کی فروخت پر مسلمانوں میں شدید برہمی کی لہر دوڑ گئی ہے سلطان بزار میں واقعے کپڑوں کی دکان میں باس ٹی شیٹ پائی گئی ہیں جن پر خورانی آیات اور کلیمہ طیبہ پرنٹ تھا اس طرح کی دل آزار حرکت پر شہریانی آیات حیدرباد میں برہمی کی لہر دوڑ گئی محمد خلیل الرحمان قریشی نے سلطان بزار پولیس اسٹیشن میں مینیفیکچرر اور دکاندار کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری طور پر شکایت درج کروائی ہے پولیس نے دکان سے سٹاک کو ضبط کر لیا واضح ہے کہ وقفے وقفے سے مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے اور بعض اناثر اس طرح کی شر پسندی کرتے ہوئے ملک کی پورا امن فضاء کو مقدر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں انجینئرنگ فائنل یئر اسٹوڈنٹس کو اپنے آبائی مخامات پر اگزام لکھنے کی ہی سہولت جینٹیو نے انجینئرنگ اور فارماسی کے فائنل یئر اسٹوڈنٹس کو اپنے آبائی مخامات کے خریب اگزام تحریر کرنے کی سہولت فرہم کی ہے اسٹوڈنٹس کو ہی اگزام سنڈر کا انتخاب کرنے کا موقع فرہم کیا گیا ہے کورونا بہران کے بعد انجینئرنگ کے فائنل یئر اسٹوڈنٹس کو یہ سہولت دی گئی تھی اس سال بھی مازی کے روایت کو برخانہ رکھا گیا ہے یونیورسٹی کے امتحاری شو میں نے تولوبا کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جینٹو کے مسلمان تین کالجز کا انتخاب کرتے ہوئے 19 جن تک اس کی تلہ دے اگر اسٹوڈنٹس کی جانب سے کالجز کا انتخاب نہیں کیا گیا تو وہ جس کالجز میں زیر تعلیم ہے وہیں اگزام سنڈر الوٹ کیا جائے گا اگلے 48 گھنٹوں میں مونسون تیلنگانہ میں ہوگا سرگرم ہندوستانی محق میں موسمیات نے 24 گھنٹوں کے دوران جنو مغربی مونسون کے تیلبوری آسطوں میں سرگرم ہونے کی پیشخیاسی کی ہے اس وقت مونسون کنناڈا کا سمیت کنکنانگوہ اور دگر علاقوں کا احیاتہ کی ہوئے ہیں محق میں موسمیات نے ایک بیان میں کہا کہ مونسون کے تیلنگانہ اور آندر پردش میں سرگرم ہونے کے لئے حالات سازگار ہیں صدارتی الیکشن کے پیشن نظر دہلی میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس محمدہ بینر جی کی چندر شکر راو سے شرکت کے خواہش چیف منسر مغربی بینگال محمدہ بینر جی نے تیلنگانہ کے اپنے ہم منصب چندر شکر راو سمیت دگر بائیس قوم قائد ان کو مکتوب روانہ کیا ہے صدارت انتخاب کے شیڈول کی جرائی کے بعد مستقبل کی حکمت اعملی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انہوں نے یہ لیٹر روانہ کیا اپوزیشن کی جانب سے مضبوط حریف کو میدان میں اتاننے کے مقصد سے ممتاب اینر جی نے اس مہینے کی پندرہ تاریخ اور خصوصی اجلاس مناخت کرنے کا فیصلہ کیا اس اجلاس میں شرکت کے لئے آٹھ ریاستوں کے چیف منسٹروں سمیت باوز قوم قائد ان کو مکتوب روانہ کیا گیا تلنگانہ کریلا تمیناڈو مہارشتہ جھارکن اوڑیسا اور پنجاب کے چیف منسٹر کے علاوہ دگر زیاسی شخصیتوں کو الگ الگ لیٹر روانہ کیے گئے ہیں ایہانہ ترسول کے خلاف مظاہروں پر پولیس بربریت تشویشناک ایسائیو نے کہا بی جی بی کی ترجمہ نوپر شرمہ اور نوین کمار جندال کے گستاخانہ بیانات کے خلاف پورا ملک میں ہو رہے احتجاجی مظاہروں پر پولیس کی جانب سے کیے جانے والے جاریحانہ اقدامات پریشان کون ہیں خاص طور پر رانچی اور علاہباد میں پولیس کی بربریت کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں مختلف ریاستوں میں پولیس کی جانب سے احتجاجیوں پر لاتھی چارچ اور کھولی آم فائرنگ نے ایک اور مرتبہ پھر ملک بھر کی پولیس اور انتظامیہ کے اسلاموفوبیا فرقہ پرستی اور ظلم کو بینقاب کر دیا ہے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانبے توہین آمیس الفاظ استعمال کرنے والے حکومت کی سرپرستی اور حفاظت میں ہیں تو وہیں ملک بھر میں سیکڑوں مسلمانوں کو اندھا دن جھوٹے مقدمات کے تحت حراست ملیا گیا فسادات کے مجرم بنا کر ان کے گھروں کو بغیر کسی کاروائی کے مزمار کیا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار ایسا یوں نے کیا بھر لوزر خانون کی حکمرانی کو نافذ نہیں کر رہا ہے بلکہ ریاستی سرپرستی میں گھنڈا گردی کی علامت بن گیا ہے جنت چودری نے کہا اتر پردش میں دو دن پہلے نماز جمعہ کے بعد پریہا گراج ہاترس فیروز آباد بغیراب محامات پر تشدد کے معاملے میں پولیس اب کاروائی میں مصرف ہے جس کے تحت اس معاملے میں ملزمان کی گھروں پر بھر لوزر چلائے جا رہے ہیں اس سب کے درمیان آر ایل ڈی سربرا جنت چودری نے بھر لوزر کی کاروائی پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھر لوزر خانون کی حکمرانی کو نافذ نہیں کر رہا ہے بلکہ ریاستی سرپرستی میں گھنڈا گردی کی علامت بن گیا ہے نوپوٹ شرما کے پوسٹر کو پیروں سے روندنے پر پانچ ہوئے گرفتار بیچے پی کے سابق قومی ترجمہ نوپوٹ شرما کے متانازہ ریمارکس کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کے مطالبے کو لے کر ایک درجہ سے زیادہ کوتما کے مسلم نوجوانوں کے ذریعے اتوار دو پہر کوتما شہر کے گاندی چوک کی سڑک میں اپنے پیروں سے پوسٹر چسپا کر کے اسے پیروں سے روند کر اپنا غصہ اتار رہے تھے اتوار کی دو پہر مسلم نوجوانوں نے پوسٹر میں نوپوٹ شرما کی تصویر پر جوتوں کے نشان والے سینکڑوں پوسٹر چسپا کر دیے جس کے تلہ پولیس کو دی گئی واقعے پر پولیس پہنچے اور سڑکوں پر چسپا پوسٹر ہٹایا اور اس کام میں ملوث چار سے پانچ مسلم نوجوانوں کو پکڑ کر پوچھتات کے لیے تھانے لے جائے گیا مظاہرے کے دوران تشدد سے گرز کریں اساد الدین ویسی کا مشورہ اے آئی ایم مائیم کے چیف اساد الدین ویسی نے کہا کہ بھارتے جندہ پارٹی کی موطل ترجمان گستاخ رسول نوپوٹ شرما کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متانازہ تفسرہ کرنے پر گریفتار کیا جانا چاہیے مجلس اتحاد المسلمین کے سربارہ اساد الدین ویسی نے کہا کہ نوپوٹ شرما کے خلاف احتجاج کے دوران کسی کو بھی تشدد میں ملوث نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی خانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد نوپوٹ شرما کے خلاف بروقت کاروائی نہیں کی گئی ہے اس لئے معاملہ پرتشدد ہوا ہے اور ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے اساد ویسی نے کہا کہ نوپوٹ شرما کو گریفتار نہیں کیا جا رہا ہے خانون کے مطابق اسے گریفتار کیا جانا چاہیے اتنے جنہوں کے بعد بھی اسے گریفتار نہیں کیا گیا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نوپوٹ شرما کو گریفتار کر کے اس کے خلاف خانون نے کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے احتجاجوں پر پولیس نے برسائے ڈنڈے بلوائیوں کو ریٹن گفٹ بی جے پی رکنے اسمبلی کا ٹوئٹ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بی جے پی کے سابق ترجمہ نوپوٹ شرما کی جانب سے کی گئی گستاخی کے خلاف بعد نماز جمعہ ملک کے دیگر مقامات کی طرح اتر پردش میں بھی احتجاج کیا گیا سہرانپور مراد آباد فیروز آباد کے علاوہ پریاغ راج میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے احتجاج کے بعد پولیس کی جانب سے احتجاجوں کی گریفتاری کی جا رہی ہے اس دوران دیوریا کی بی جے پی کے ایم بیلے ایس تیر پارٹھی نے ٹوئٹر پر بلوائیوں کو ریٹین گفت کے نام سے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں پولیس کی جانب سے باس نو دوانوں کی ڈنڈلوں سے پٹائی کی جا رہی ہے رکنے اسمبلی کے ویڈیو پوست کرنے کے بعد ان پر تنخیطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے بعد انہوں نے وہ ٹوئٹ ڈیلیٹ کر دیا جب سوشل ویڈیا ساری فین نے پٹائی کرنے والے پولیس والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تو تیر پارٹھی نے احتجاج کے بعد اپنا ٹوئٹ وابس لے لیا ای ڈی کو 48 گھنٹوں کے لیے ہمارے ہاتھ میں دے دو تو فند نویز بھی شیف سینہ کے حق میں ووٹ کریں گے سندر آوت نے کہا شیف سینہ کے لیڈر سندر آوت نے ایک مردبہ پھر مرکز کی موڈی حکومت پر حملہ بولتے ہوئے مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام آیت کیا ہے سندر آوت نے کہا ای ڈی کو 48 گھنٹوں کے لیے ہمارے ہاتھ میں دے کر دیکھئے دیواندر فند نویز بھی شیف سینہ کے حق میں ووٹ کریں گے سندر آوت اکثر ای ڈی کے غلط استعمال کا الزام آیت کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر حملہ بولتے ہیں سونیا گاندیہ ہسپیٹل میں شرک صدر کانگریس سونیا گاندیہ خارابیہ سہت کی وجہ سے ہسپیٹل میں شرک ہو گئی ہیں کورونا سے متعلق مسائل کی وجہ سے اتوار کو انہیں گنگارام ہسپیٹل میں شرک کروایا گیا پارٹی لیڈر رنڈیب سنگھ سردے والا نے بتایا کہ صدر کانگریس حالی میں کورونا سے متاثر ہوئی تھی اور اسی وجہ سے انہیں ہسپیٹل سے روجو کیا گیا واضح ہے کہ سونیا گاندی کو نیشنل ہیرارڈ کیس میں انفورسمنٹ ڈیریکٹرین نے 8 جن کو طلب کیا تھا اتوار کی صبح میلے میں بھاری بھیڑے اور شدید گرمی کی وجہ سے تین افراد کی موت ہو گئی ان میں دو خواتین بھی شامل ہیں مزید دو افراد تشویشنہ کھالت میں اسپتال میں داخل ہیں تہام حادثے کے بعد مندر کا مین گیٹ بند کر دیا گیا وزیر اعلیٰ محمدتہ بینر جی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے شدید گرمی بدست سور جاری اتوار کو بھی دہلی کا موسم کافی گرم رہا خوامی داروالحکومت دہلی میں شدید گرمی کا دور جاری ہے اور اتوار کو چھٹی منانے کے لئے باہر نکلنے کے بجائے صبح سے ہی قہر برساتے سورت کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہی قید رہے محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں آز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیریالیس جگری کے آس پاس رہا محکمہ نے جزوی طور پر بادل چھائے رہنے کے ساتھ تیز ہواوں اور بجلی چمکنے کی پیشنگوئی کی ہے امریکہ چین بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے چینی وزیر دفاع نے کہا چین کے وزیر دفاع جنرل وی فنگے نے سنگاپور میں شنگری لارڈ ڈائیلوگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین اور بھارت پڑوسی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات برخارہ رکھنا دونوں ممالک کے حق میں بہتر ہے اور اسی لئے ہم اس پر کام کر رہے ہیں امریکہ کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے